بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مرد اور خواتین برابر ہیں انہیں برابری کا حق دیا جائے ایسا نہیں ہے اس میں بات کی جاتی ہے ایکویٹی کی ایکویٹی مینز کہ جس کی جتنی کپیسٹی ہے جتنی کیپابیلٹی ہے اس کو اس کے مطابق پے کیا جائے اس کے مطابق آنر دیا جائے اور اس کی صلاحیتوں کو مانا جائے خواہ وہ مرد ہیں یا عورت تو جنڈر سٹیڈیز میں ہم وومن رائٹس کی بات نہیں کرتے ہم ایکوالٹی کی بات نہیں کرتے ہیں ہم جنڈر ایکویٹی کی بات کرتے ہیں ہم دونوں کی بات کرتے ہیں مرد خواتین دونوں کی بات کرتے ہیں جس کا رائٹ ہے اس کو ملنی چاہیے ایکویٹی اس ڈاٹ کہ آپ کی صلاحیتوں اور آپ کی قابلیت کے مطابق آپ کو مانا جائے اور آپ کی قابلیت کو سرائے جائے صرف جنڈر بیس پر آپ کے ساتھ ڈسکرمینیشن نہ کی جائے جو کہ ہماری سوسائیٹی میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور کیونکہ یہ زیادہ تر عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے اس لئے لوگ اس کو زیادہ تر عورتوں کے حقوق سے منصوب کر دیتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عورتوں کے ساتھ ڈسکرمینیشن نہیں ہوتا تو میں بڑے لہ لیول پر آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں کہ سکول ٹیچنگ ہے ایک گریجویشن کی وی جو سٹوڈنٹ ہے اگر وہ ایک سکول میں ٹیچنگ کر رہی ہوتی ہے یا ماسٹرز کی وی جو لڑکی سکول میں جاب کرتی ہے اس کو جو ہے پے بہت تھوڑی ملتی ہے ایس کمپیریزن میل کے اگر میل نے گریجویشن کیا ہے یا میل نے جو ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے بی ایس کی ڈگری ہے دونوں کے پاس ایکول ڈگری ہے تو دونوں کو پے کرنے میں ڈسکرمینیشن ہماری سوسائیٹی میں بلکل کھومن ہے کہ جو میل سے ان کی سیلوری ہائی ہوتی ہے اور جو فی میلز ہیں ان کی سیلوری کم ہوتی ہے یہی ریزن ہے کہ ہمارے جو نچلے تکے کے گورنمنٹ جو پرائیویٹ سکول ہیں اس میں زیادہ تر سٹاف جو ہے وہ فی میل ہوتا ہے کیونکہ ان کو تھوڑا پے کر کے بھی وہ اپنا سکول جو ہے وہ رن کر لیتے ہیں تو یہ جو گلاس سیلنگ کا سسٹرم ہے جہاں پر عورت اور مرد کی بیس پر صرف آپ کو جج کیا جاتا ہے آپ کی ایویلٹی کو جج کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ختم کریں جنڈر اینڈ مومن سٹڈیز میں کہ آپ نے جنڈر بیس جو ہے نہیں صلاحیتوں کو جانسنا آپ نے صلاحیتوں کو جانسنا ہے یہ جج کی ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے جس میں جتنی اچھی صلاحیت ہے اس کو اسی کے مطابق آپ کو ڈیل کرنا چاہیے تو میرا کہلہ ہے کہ سٹوڈنٹ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جنڈر اینڈ مومن سٹڈیز میں آخر آپ کیا سٹڈی کرتے ہیں آپ کو کیا پڑھایا جاتا ہے اور کیا بیس ہوتی ہے اس میں آپ ڈیفرنٹ سبجیکٹس پڑھتے ہیں جیسے کہ آپ اس میں لینگوڈجز پڑھتے ہیں پاکستان کے ساری لینگوڈجز پر بات ہوتی ہے یعنی عدد پر لٹریچر پر بھی بات ہوتی ہے کہ اس میں نردو خواتین کو کیسے ڈیفرنٹ شیٹ کر کے اڈریس کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سائیکولوجی اوف مین اینڈ وومن کو دیکھا جاتا ہے سوشیالوجی پڑھی جاتی ہے میڈیا آپ کو پڑھایا جاتا ہے انوارمنٹ کے بارے میں سٹیٹس کے بارے میں تو یہ چند ایک سبجیکٹس ہیں جن کا میں نے ذکر کیا جو کہ آپ جنڈر اینڈ وومن سٹیڈیز پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتا ہے تو سٹیڈنٹ یہ تو اس کا انٹرڈکشن ہو گیا اور دوسرے سبجیکٹ ہو گئے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی اس کے الیجیبیلیٹی کرائیٹریہ اگر آپ بی ایس جنڈر اینڈ وومن سٹیڈیز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا انٹرمیڈیٹ کیا ہونا ضروری ہے اگر وہ سیمپل ایف ای ہے آئی سی ایس ہے ایف ای سی ہے کچھ بھی ہے اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ باعث اللہ تعالی محفل کی ہوئی ہے تو آپ بی ایس جنڈر اینڈ وومن سٹیڈیز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں جہاں تک اس کے میریٹ کی بات ہے تو سٹیڈنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا میریٹ ایٹی پرسنٹ تک بھی جاتا ہے سیونٹی فائیف سیونٹی تو سیونٹی فائیف پر بھی ہوتا ہے ایٹی پرسنٹ تک بھی اس کا جو ہے میریٹ گورنن سکٹر میں جاتا ہے تو سیونٹی تو ایٹی پرسن جو ہے اس کا میریٹ ہے اور پرائیفٹ سکٹر میں فیفٹی تو فیفٹی فائی پرسن پر بھی آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے اس کا ڈوریشن جو ہے وہ چار سال کا ہے یہ چار سال کی ڈگری ہے جس کے آرٹس میسٹر ہوتے ہیں یعنی کہ چھے ماں کا ایک سمسٹر ہوتا ہے اس میسٹر سسٹرم پر جو ہے سٹیڈی بیس کروایا جاتا ہے چھے ماں کا ایک سمسٹر ہوتا ہے آرٹس میسٹر آپ کلیر کرتے ہیں تو چار سال میں آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے جب تک پیس کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی میریمم پیس گورنن سکٹر میں تھرٹی تو تھرٹی فائیف تھاؤزنٹ ہے اگر آپ پرائیفٹ سکٹر کی بات کریں تو فورٹی تو فورٹی فائیف تھاؤزنٹ پر سمسٹر پرائیفٹ سکٹر میں اس کی فی کا سٹکچر ہے یہ میں آپ سے مینیمم بات کر رہی ہوں میکسیمم جو ہے کچھ بھی فیس ہو سکتی ہے گورنن پرائیفٹ سکٹر میں میں صرف آپ کو ایک رف آئیڈیا دے دیا ہے اب بات کرتے ہیں انسٹیوشنز کی اگر آپ بی ایس جنڈر اینڈ وومن سٹیڈیز کرنا چاہتے ہیں تو کونسے انسٹیوشنز ہیں جو آپ کو بی ایس جنڈر اینڈ وومن سٹیڈیز آفر کر رہے ہیں بہت زیادہ جو انسٹیوشنز آپ کو بی ایس جنڈر اینڈ وومن سٹیڈیز آفر نہیں کرتے چند ایک سیلیکٹیو ہیں جن میں سے چند ایک کا ذکر میں آپ کے ساتھ یہاں کرتی چلتی ہوں سب سے پہلے اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں پنجاب یونیورسٹی لہور اس کے علاوہ فاطمہ جنہ یونیورسٹی لاہور یونیورسٹی ایسی آف مینجمنٹ ان ٹکنالوجی لاہور اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور بھاہودین ذکریعہ یونیورسٹی حلطان اس کے علاوہ یونیورسٹی آف سین جام شیرو یونیورسٹی آف سوابی یونیورسٹی آف پشاور یونیورسٹی آف بلوچستان شاہ عبداللتیف یونیورسٹی خیرپور میں یہ چند ایک یونیویسٹیز ہیں جو کہ آپ کو بی ایس جنڈر ان ورمان سٹڈیز سے آفر کرا آئی ہیں ایسی سٹوڈنٹس جو کہ یونیویسٹیز جوائن نہیں کر سکتے ریگولر نہیں پڑھ سکتے انہیں پرابلم ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا بی ایس کمپلیٹ کریں تو ان کے لیے ایک آپشن ہے علام اقبال اوپن یونیویسٹی تو آپ دیسٹنس لرننگ کے ذریعے بھی علام اقبال اوپن یونیویسٹی سے اپنی لیگ بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ تو ہو گیا ویڈیو کا ایک حصہ جس میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا انٹرڈکشن اور اس کا ریجبولیٹی کرائیٹریہ اس کے سجیکٹ، میرٹ، فیسیز کی بات کی اور انسٹیوشنز کی بات کی اب بہت سارے سٹوڈنٹ سے یہ جانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ بی ایس جنڈر این وومن سٹیڈیز کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آگے کیریئر اوپرچنٹیز ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں کس فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں آپ کیا جوب کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ اس کے بعد نہ صرف آپ گورنمنٹ جوب نہ صرف آپ کو پرائیوٹ جوبز آفر ہوتی ہیں مختلف ڈیپارمنٹ میں بلکہ بہت ساری گورنمنٹ سیونٹین گریٹ کی جوبز ہیں جو کہ جنڈر این وومن سٹیڈیز کے سٹوڈنٹ جس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جس کے لیے وہ اللیجی پل ہیں جن پوسٹ کے لیے اگر انہوں نے جنڈر این وومن سٹیڈیز کیا ہے تو میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں پہلے ہم شیئر کرتے ہیں پرائیوٹ ایسی کون سی جوبز ہیں جوب کر سکتے ہیں سٹوڈنٹ سب سے پہلے تو آپ انجیوز ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں انجیوز ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہو سکتے ہیں لوکل انجیوز بھی ہو سکتے ہیں نیشنل انجیوز انٹرنیشنل انجیوز یہ آپ کے کام کے مہارت پر ہے آپ کے آگے بڑھنے کے جذبہ بھائی ہے کہ آپ کس قسم کی انجیوز کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور کہاں تک پہنچتے ہیں آپ کو بتائیں کہ انجیوز میں آپ کو اچھا خاصا ہائیلی پیٹ کیا جاتا ہے آپ کی اچھی سیلری ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ جوب کر سکتے ہیں پبلک ریلیشن ڈیپارٹمنٹ میں سٹوڈنٹس بہت ساری فرمز ہیں اورگنائزیشنز ہیں جن کے پبلک ریلیشن ڈیپارٹمنٹ ہوتے ہیں آپ جو ہے ان پبلک ریلیشن ڈیپارٹمنٹ میں آپ لوگ کو جوب آفر ہوتی ہے اسی طرح مختلف اورگنائزیشن میں آپ کے اچھ آر کی ڈیپارٹمنٹ میں بھی جوب آفر ہوتی ہیں مختلف اورگنائزیشن میں آپ ایز ای کمیونٹی موبیلائزر کے طور پر کام کرتے ہیں اس کے علاوہ منٹل ہیلتھ ارگنیزیشنز میں آپ کو جوب آفر ہوتی ہیں ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو جوب آفر ہوتی ہیں ایڈوکیشنل انسٹویشنز میں آپ کو جوب آفر ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ میڈیا پر کام کر سکتے ہیں میڈیا ڈیفرنٹ قسم کے میڈیا پر آپ کام کر سکتے ہیں آپ پرنٹ میڈیا پر آ سکتے ہیں الیکٹرونک میڈیا پر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ دیکھ ایسے ڈپارٹمنٹ ایسی ارگنائزیشنز جنس پر آپ پرائیویٹ طور پر کام کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ویڈیو کوشن میں بتایا کہ بہت ساری ایسی جوپس ہیں گورنمنٹ کی سیونٹین گریڈ جن کے لیے بی ایس جنرل اینڈ وومن سٹوڈیس کے سٹوڈنٹس ایسی جنرل اینڈ وومن سٹوڈیس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں سکسٹین گریڈ کی جوپ ہے ایک پروبیشن اینڈ پرول آفیسر کی اس کے لیے آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سیونٹین گریڈ کی جوپ ہے سوشل ورک آفیسر کے طور پر مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں ان کی سیٹس نکلتی ہیں آپ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ پپولیشن ویلفیر آفیسر کے طور پر اپلائے کر سکتے ہیں یہ بھی سیونٹین گریڈ کی جوپ ہے اس کے علاوہ ڈپٹی سپریٹنڈنٹ جیل پولیس کے طور پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ بھی سیونٹین گریڈ کی جوپ ہے ایچ ای وی کانسلر کے طور پر آپ جوپ کر سکتے ہیں یہ بھی سیونٹین گریڈ کی ہے جنڈر سپیشلسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں یہ بھی سیونٹین گریڈ کی جوپ ہے ڈسٹرک زکاعت آفیسر کے طور پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ بھی 17 گریٹ کی جوپ ہے ایڈوکیٹرز کے ذریعے آپ جوپ اپلائے کر سکتے ہیں ایز ای لیکچرار آپ جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائیسر کے طور پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ ساری 17 گریٹ کی جوپ ہیں جن کے لیے بی ایس جنرلی مومن سٹیڈیس کے سٹوڈنٹس اپلائے کر سکتے ہیں آپ کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ آپ اپنا بی ایس کرنے کے بعد بریک 17 گریٹ کی جوپ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں آپ ایلی جوئل ہیں تو سٹوڈنٹ یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں ڈیٹیل سے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی آپ بی ایس جنرلی مومن سٹیڈیس کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ایسے ویلوک فیملی کو سسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا تاکہ ایڈوکیشن سے ریلیڈڈ انفرمیشن اور ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ